جی ویوز ویلکم آن مائی چینل ڈیزیز ہے جو چاہے مائیگرین ویڈ آرہ یا ویڈ آرہ تو وہ جو ہے آپ کو اس کو ایک تو نہ صرف سمجھنے کا موقع ملے گا بلکہ جو ہے اس کو آپ نے جو ہے اس کی کون سی ٹریٹمنٹ چوائس جو ہے آپ کے لئے بہتر ہو سکتی ہے اس کا بھی آپ کو موقع ملے گا تو لیکن جو ہے آج جو ہے موسٹ کومن جو ہیڈیکس ہیں ان پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح سے یہ ہے کہ بہت سی ہیڈیکس آپس میں ملتی جلتی ہیں تو ابھی جو ہے نا آپ کو جب یہ پتا چلے گا کہ کون سی ہیڈیک دیکھیں ہر ایک جو ہیڈیک ایکچلی اس کا جو ہے ایک اس کی ہوتی ہے آپ سوچیں کہ اس کا نا ایک سبھاؤ ہوتا ہے کہہ لیں یا ایک اس کا جو ہے کچھ خاص اس کے سمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز جان لیتے ہیں کہ اچھا بھی یہ والی ہیڈیک کس وجہ سے ہے اچھا یہ والی ہیڈیک کس وجہ سے ہے ٹھیک ہے جی تو آج وہ ان سمٹمز پہ وہ جو ہے جو مریض آکے کہتا ہے تو ڈاکٹر فوران کہہ دیتا ہے کہ اچھا یہ سائنس سائٹس کی وجہ سے ہے کسی کو کہہ دیتا ہے ڈاکٹر کہ اچھا یہ ٹینشن ہیڈیک ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آخر ایسا کیا راز ہے جو ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے اور اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہے مسٹر ایکس ہیں یہ ہمارا کارٹون جو میں نے ڈرو کیا ٹھیک ہے یہ مسٹر ایکس کی شادی ہوئی ابھی ابھی اور انہیں ترہ ترہ کی ہیڈیکس ہونے لگیں تو ایک دن جو ہے ان کو ذرا سائٹ پہ کرتے ہیں مسٹر ایکس کو اچھا تو ایک دن جو ہے مسٹر ایکس نے کہا کہ میرے جو ہے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو یہاں پہ انہوں نے سر بتایا سر میں درد بتایا تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے انہیں ڈائیگنوز کیا کہ یہ جو ہے آپ کا جو سر کا درد ہے یہ ہے مائگرین ہیڈیک ٹھیک ہے کیونکہ یہ آدھے سر میں درد ہو رہا تھا اور مسٹر ایکس جو تھے وہ کافی آدھے سر جو ہے ان کا ٹھیک تھا اور آدھے سر میں درد تھا انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کو مائگرین ہیڈیک ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں مائگرین ہیڈیک ڈائیگنوز ہو گئی اچھا جی اب دوسرے نمبر پر جو ایک ہوا کہانی شروع اچھا جی پھر اب مسٹر ایکس جو ہیں ایک دن جو ہے پھر ان کے سر میں درد ہونے لگی مسٹر ایکس شاید اپنی شادی سے خوش نہیں ہے اور مسٹر ایکس نے کہا کہ بھئی جو ہے نا آج جو ہے تھاڑا اس کو ڈراؤ بھی کر لیتے ہیں پھر ذرا دیکھ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اچھا مسٹر ایکس نے کہا جی آج جو ہے میرے سر میں جو ہے وہ ایک ٹائٹ بینڈ کی طرح میرے سر میں درد ہو رہا ہے جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی یہ ٹائٹ سا بینڈ ہے جو میرے سر کے اراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ایسے اور وہ اس کے بعد انہوں نے ایسے اپنی بیگم کا ڈپٹہ باندھا سر پہ اور وہ لیٹ گئے ٹھیک ہے اچھا تو بیگم نے کہا کہ نہیں بھئی چلیں ایسے تو کام نہیں چلے گا تو چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے فوراں انہیں دیکھتے ہی جو ہے جب انہوں نے کہا میرے اس طرح ٹائٹ بینڈ کی طرح میرے سر میں درد ہے اور یہ صبح سے ہو رہا ہے اور یہ رات تک جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو فوراں کہا کہ آپ کو ٹینچن ہیڈک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا ان کو فوراں جو ہے ٹینچن ہیڈک ڈائیگنوز ہو گئی اچھا جی ان کو بھی ذرا سائٹ پہ کر دیتے ہیں مسٹر ایکس کو بہت زیادہ سر میں درد چل رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آج ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات نہیں ہوگی صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کونسی ٹائپ آف جو ہے ٹریٹمنٹ مطلب وہ صرف ہم اقسام دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے میں پتا چلتا ہے کونسی ہیڈک کیسے اچھا جی ایک دن پھر مسٹر ایکس جو ہیں بس بہت بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں شادی راست نہیں آ رہی انہ نے جو ہے کہا کہ میری ایک آنکھ میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو مسٹر ایکس جو تھے انہوں نے کہا جی یہ بیگم صاحبہ یہ میری ایک آنکھ میں درد ہو رہا ہے اور ان کی بیگم صاحبہ نے دیکھا کہ اسی آنکھ سے جو ہے نا وہ پانی کے قطرے یا آنسو بھی بہہ رہے ہیں تو پھر بیگم صاحبہ بڑی پریشان ہو گئی انہوں نے کہا جی ایک آنکھ میں درد ہے اچھا تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جو ہے ٹھہریں سوئی یہ تھوڑی سی ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب نے دیکھتے ان کی جو ساری بات سنی اور انہیں دیکھا چیک کیا تو انہوں نے کہا آپ کو کلسٹر ہیڈیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی ڈائیگنوز ہو گیا ہمارا اچھا اب ایک دن مسٹر جو ہیں ایکس جو ہیں ہمارے وہ اٹھے اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ میرے جو ہے تھوڑا سا ان کو بڑھا کرتے ہیں مسٹر ایکس کافی پریشان رہتے ہیں ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی بیوی ان کو تنگ کر رہی ہیں اچھا جی اچھا جی مسٹر ایکس نے کہا جی میرے جو ہے نا آج کیا ہو رہا ہے کہ بھئی آج میرے درد جو ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی یعنی کہ فور ہیڈ میں یا اس کا جو ماتھا ہے اس میں چیک بونز میں درد ہو رہی ہے ایسے بالکل ان جگہوں پہ اور اس کے علاوہ کانوں میں جو ہے میرے کان بند ہو رہے ہیں میری ناک بہ رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو جو ہے جناب اب ان کی بیگم صاحبہ جو اکل مند ہیں وہ ان کو لے کر گئی ٹھیک ہے جی ہماری کدھر آئی ہے تو اب ڈاکٹر نے ان کو دیکھا اور انہ نے کہا آپ کو سائنسائٹس کی ہیڈک ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا ویورز یہ دیکھیں اب اس میں جو ہے اب کہانی کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ٹائپ آف ہیڈکس ہیں اچھا جی ایک جو ہے ہم نے یہ تھی ٹینشن ہیڈک جو کہ بینڈ لائک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھی مائگرین ہیڈک جو آدھے سار میں ہوتی ہے اور یہ تھی کلسٹر ہیڈک جو ایک آنکھ میں صرف ایک آنکھ کے پیچھے ہوتی ہے وہ یہ والی بھی آنکھ ہو سکتے ہیں یہ والی بھی ہو سکتی ہے تو یہ کلسٹر ہیڈک اسے کہتے ہیں اچھا جی یہ جو تھی آپ کی یہ ہے سائنسائٹس ہیڈک جو کے ظاہر ہے اب جن کو الرجی اس کی وجہ سے سائنسائٹس ہو رہا ہے یا کسی بیکٹیریا وائرسز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ان میں یہ جو ہوتی ہے نا ہیڈک ہوتی ہے اور اس کی خاص ایک پیچانہ ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ان کی ناک بھی بہری ہوتی ہے اور اس میں فلنس فلنس چیکس میں نظر آتی ہے نظر کیا وہ کبھی جو ہے سوجن بھی ہو سکتی ہے چیکس میں ہو سکتی ہے ایسے آنکھوں پہ سوجن تھوڑی سی ہوگی اور ادھر سائر کے فرنٹ پہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور کان بند ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی یہ سائنس ہیڈک ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی ہر ایک ڈیفرنٹ ہے جیسے اس میں جو ہے آپ کو آکسیجن مریض کو دی جاتی ہے پلس پین کلرز دی جاتی ہیں مائگرین آپ کو پتہ ہے کہ ٹرپ ٹینز دی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پروفائلیکٹک میڈکیشنز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں ٹینشن ہیڈک میں کچھ بھی نہیں ہے دو گولی پیراسٹمول مریض کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کھا لے جا کے اور ریلیکس کرے ٹھیک ہے اور چلیں تو ویورز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ اور ویورز اس کے بعد جو ہے میں مائگرین پہ جیسے جیسے مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو بہت اچھی سی ویڈیوز دوں گی اور آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے ویورز تینکس فور ووچنگ